بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور ویلا کے ساتھ آج حاضر خدمت ہوں آج ناظرین بات ہوگی اپوزیشن جماعتوں کی جو کسیر الجماعتی کانفرنس ہے جسے اے پی سی کا بھی نام دیا جا رہا ہے وہ کل بارہ بجے شروع ہوگی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ اس کے علاوہ جے یو پی عوامی نیشنل پارٹی پختونخواہ میلی عوامی پارٹی نیچنل پارٹی اور جو بی این پی میگل ہے وہ شرکت کرے گی جمعیت اہل عدید شرکت کرے گی قومی وطن پارٹی شرکت کرے گی اور جو دیگر چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی پارلیمنٹ میں ایستہ جتنی بڑی اکثریت نہیں ہے وہ کل شرکت کریں گی اور اس سے جلاس میں کل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کس طریقے سے ٹف ٹائم دینا ہے یہ ایجنڈا بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آئندہ کی لاحیہ حکمت عملی بنانی ہے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی دو سالہ حکومت ہے اس کی جو کارگردگی ہے اس کو کیسے انیلائز کرنا ہے اور فیوچر کی سٹریٹیجی کیا ہوگی بیسیکلی جو ظاہر کیا گیا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے آج آپ کو اچھانے کے خبر ملی ہوگی کہ آل پارٹیز کانفرنس کا ایک بار پھر مقام تبدیل کر دیا گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات بھی بتائیں گے یہ دوسرا موقع ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اس کا مقام تبدیل کیا گیا ہے پہلے بلکہ تیسرا موقع ہے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی پھر کہا گیا کہ نہیں جی اسلام آباد میں ایک رمادہ ہوتل ہے وہاں پر ہوگی لیکن اب اچانک آج اے پی سی سے چند گھنٹے پہلے یہ اعلان کر دیا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ میریٹ ہوتل اسلام آباد میں ہوگی آج کچھ ڈیولپمنٹس بڑی اہم ہوئی ہیں بلکہ کل سے یہ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں تو پھر میں نے کہا آج آپ کے ساتھ اس پر ڈسکشن بھی کی جائے ایک ڈسکشن یہ چل رہی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف جو کہ سزائی آفتہ ہیں مفرور ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کی جانب سے ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے زمانت پر گئے تھے کہ ہم علاج کرا کے واپس آئیں گے لیکن اس زمانت کو بھی عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک ان کی واپسی دور 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 تک نظر نہیں آ رہی کیونکہ آلموسٹ ایک دو مہینے بعد سال ہونے والا ہے نو دس مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ان کا نہ تو ٹریٹمنٹ ہو سکی ہے اور نہ ہی ان کے واپسی کے اثار نظر آ رہے ہیں ایک براول بھٹو زرداری نے ان کو فون کیا اور ان نے شرکت کی دعوت دی اور نواز شریف نے شرکت پر امادگی ظاہر کر دی اب اس کے مقاصد ہیں کہ نواز شریف کو کیوں فون کیا گیا یا نواز شریف کو کیوں شامل کیا گیا کیا آپ آل پارٹیز کونفرنز میں شرکت کریں اور ان نے امادگی ظاہر کر دی کیوں اس کی وجہ وزیراعظم عمران خان ہے اس کی وجہ عمران خان نہیں پسند کرتے کہ نواز شریف جو کہ سزای افتاب مجرم ہیں مفرور ہیں اس وقت اور ہماری عدالتوں نے اور ہمارے اداروں نے ان کو باہر جانے میں تعاون فرام کیا یا ان کو مدد فرام کی انہوں نے پاکستان کے اداروں کو حکومت کو بلف کیا اور خود وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا برملہ اظہار کیا کابینہ کے اجلاس میں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ان کو واپس لانے کے لیے ہر چینل ہر فورم استعمال کیا جائے گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور ان کو جو اشتہاری قرار دیا گیا ہے یہ بھی پاکستانی جو سفارت خانہ ہے انگلینڈ میں یا برطانیہ میں ان کو بھیجوا دیا گیا ہے اب ان کے ساتھ وہ لیگل پروسیڈنگ جو ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں تو ایک تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نواز شریف کے وہ لے کر بہت ٹچی ہیں اور عمران خان کا موقع بڑا زبردست ہے عمران خان یہ سبچتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ایک ہے پاکستان میں اگر قانون ایک ہے تو پھر پاکستان کے اس قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا اس کو جو آپ اس کی جو تشریح کرتے ہیں یا پھر اس کو جو لاغو کرتے ہیں اس قانون کو پھر وہ دو طریقے سے نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو امیر ہے اس کے لئے کوئی قانون نہیں ہے جو غریب ہے اس کے لئے سارا قانون ہے کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے مطلب ان کی کوئی سفارش نہیں ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں جیلوں کے اندر لیکن ان کو کی چھڑوانی پاتا ان کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی بیمار ہو جاتے ہیں لیکن یہ کچھ شاہی بیمار ہیں یہ کچھ شاہی قیدی ہیں کرپشن کے الزامات بھی ان کے اوپر ہیں مسٹ منیجمنٹ کے الزام بھی ان کے اوپر ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے الزامات بھی ان کے لیکن پروٹوکول کے ساتھ وہ باہر ہیں اور نہ صرف وہ باہر ہیں بلکہ وہاں پر بیٹھ کے چہل قدمیہ بھی کی جا رہی ہیں باہر گھوما بھی جا رہا ہے باہر ہوتلز پہ بھی گھوما جا رہا ہے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پلیٹ لیٹس کم ہیں ان کے دل کا ایشو ہے ان کے بائی پاس ہوگا ان کی فلان فلان چیزیں ہوں گی مطلب عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ پاکستان کے قانون کے ساتھ پاکستان کے سسٹم کے ساتھ نواز شریف مزاق کر رہے ہیں اور عدالت سے جب وہ زمانت پر گئے ہوئے ہیں تو پھر انہیں وہاں پر کسی قسم کے کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کرنی چاہیے تو یہی وہ وجہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں تو یہ وہ وجہ ہے جس کے اوپر عمران خان کا پارہ بہت ہائی ہوا ہے میرے ناظرین ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اگر نواز شریف کی کل کی تقریر کو ٹی وی چینلز پر نشر کیا گیا تو ان ٹی وی چینلز کے خلاف ناظرین کاروائی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے جو نواز شریف کی تقریر چینل دکھائے گا اس کو پیمران نوٹس جاری کرے گا اور ہو سکتا ہے ان کی نشریات کے اوپر بھی پبندی لگانے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے تو یہ بڑا خوفناک قسم کا معاملہ تھا اس کو یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان کو ٹچی کرنے کے لیے یا پھر پاکستانی اداروں کا پاکستانی قانون کا پاکستانی نظام کا مزاک اڑانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پھر اپوزیشن کچھ دیگر سیاسی جماعتیں ہوں انہوں نے نواز شریف کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دیا ہے اور کل اپوزیشن کی جماعتیں یہی حرکت کریں گی آصف علی زرداری اس کا مطلب صرف صرف سیمپل سیمپل سا مقصد یہ ہے سیمپل سیمپل مقصد یہ ہے کہ آپ اے پی سی میں آپ نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا لیکن اے پی سی سے پہلے آپ نے نواز شریف کے معاملے کو لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایک نیا محول بنا دینا ہے کل ہونا کچھ بھی نہیں ہے میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو دو نکاتی جنڈا ہے وہ تو فرضی زائی جنڈا ہے اس میں کچھ اور چیزوں پر بھی غور کیا جائے گا لیکن وہ ایک لولی پاپ قسم کیا آپ نے ٹرم سنی ہوگی پاکستان کی سیاسی سیاسی محول میں کہ بس مطلب اپنے ووٹرز کو اپنے چاہنے والوں کو یا پھر عمران خان کے مخالفین کو اکٹھا کرنے کے لیے بڑا اعلان تو کر دیا جائے گا لیکن وہ قابل عمل نہیں ہوگا یا پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ کوئی چار پانچ آپشنز جو ہیں وہ ان پر غور کریں گی اس جو ملٹی پولٹیکل پارٹیز کی جو کانفرنس ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کسیل الجماعتی یا اے پی سی بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی ہے جماعت اسلامی کے بغیر جو اے پی سی ہے اس میں ایک تو دو ایجنڈے جو میں نے آپ کو پہلے ڈسکس کر لیے دوسرا تیسرا بڑا معاملہ ہوگا ان ہاؤس چینج لانے کی کوشش کی جائے تیسرا جو آپشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی اوپر اپوزیشن جماعتوں کا شدید قسم کے تحفظات ہیں ظاہر عمران خان کو دھوٹانے سے وہ رہے تو انہوں نے کہا چلو عمران نہیں تو عمران کا کچھ سپاہی سہی عمران کا کچھ ساتھی سہی تو سپیکر قومی اسمبلی کی اوپر بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے بلاول بھٹو نے بھی مسلم لیگ نون کے شباز شریف نے بھی اور دیگر بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بڑا خدشات کا اظہار کیا ہے کہ بالخصوص جو ان کا جو کنڈکٹ تھا پارلیمنٹ کی جوئنٹ سٹنگ پر ان کا کہنا تک ہمارے بندے کم ظاہر کیے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کے اوپر اتفاق کرنے کی کوشش کی جائے یا پھر اتفاق کر لیا جائے کہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو ہٹانے کے لیے ان کے خلاف تحریک ادھم اعتماد لائے جائے یا پھر عمران خان کے خلاف بھی تحریک ادھم اعتماد لائے جا سکتی ہے ملک گیر جلسے جلوس ریلیاں کی جا سکتی ہیں احتجاج کیا جا سکتا ہے اس کی بھی انانسمنٹ ہوگی مولانا فضل و رمان کی بھرپوری خوشش اور خواہش ہوگی کہ فوراں سے پہلے استیفے دے دیے جائیں اور حکومت کو گرانے کی کوششیں کی جائے اور ان کے خلاف حتمی تحریک چلائی جائے کیونکہ مولانا سمجھتے ہیں جائز حکومت نہیں ہے نا جائز حکومت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کانونی حکومت نہیں ہے لیکن جب ان سے پوچھا چاہتے ہیں کہ کیسے کانونی حکومت نہیں ہے ان کے بعد جواب نہیں ہوتا تو ایک تو یہ آپشن بھی ہوگا دوسرا تحریک کون چلائے گا کیسے چلائی جائے گی اس کے اوپر بھی مشاورت کی جائے گی حکومت کو مزید کیسے تف ٹائم دینا ہے اس پر بھی بات چیت کی جائے گی لیکن جو بھی فیصلہ کریں گے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ صرف زبانی فیصلے ہوں گے امپلیمنٹیبل کوئی نہیں ہوگا ہاں احضادی تحریک اگر چلانے کی بات کریں گے تو آپ کو پانچ چھ سات جلسے نظر آئیں گے اور وہ جلسوں کی حد تک صرف ہوں گے اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے اس پلان کو حکومت نے ناکام بنانے کی ٹھان لیا اور ویسے ناکام بنا بھی دیا ہے کیونکہ نواز شریف کا شامل کر کے انہوں نے اس کو متنازہ بنانے کی کوشش کی اور حکومت نے ناکام بنانے کے لیے اور اس متنازہ کا حل بھی نکال لیا ہے اور پیمرہ کے ذریعے کل اس کو کیا جائے گا اب بات ہوگی اے پی سی کا مقام کیوں تبدیل ہوا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ اے پی سی اگر رماضہ ہوتل میں ہو جی تو وہاں پر لائیو کبریج ہو سکتی تھی اور لائیو کبریج ہو جی تو پھر ایشیوز بن سکتے تھے تو کل جو میریٹ ہوتل ہے اس کی کوئی سیکیورٹی کافی زیادہ سخت ہوتی ہے اور مہاں پر جو لائیو کبریج ہے اس پر تھوڑا سا ایشیو ہو سکتا ہے کیونکہ باہر پارکنگ لگانا انہوں کو پتاریں لے کے آنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے بہرحال کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح کسی طریقے سے جو پریس کونفنس ہو وہ لائیو ہو لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید کل نواز شریف کے حوالے تھے جو انہوں نے کارڈ کھیلا ہے کو ہدایات بھی جاری کرائی گئی ہیں اور آج شہباز گل نے بڑی ٹویٹ بھی کی ہے کہ اگر نواز شریف نے خطاب کیا تو ان کو سخت رد عمل کے سامنا کرنا پڑے گا اور جو ٹی وی چینل ان کو نشر کرے گا تو ان کے خلاف پیمرہ ایکشن میں بھی دکھائے دے گا تو بڑا زبردست میچ اس وقت شروع ہو چکا ہے حکومت اور پوزیشن کے درمیان اے پی سی سے نکلنا تو کچھ نہیں ہے لیکن رونک لگی رہے گیا پوزیشن کی اور رونک کے حوالے سے ہی سارے معاملہ چل رہے ہیں بیسیکلی معاملہ ہوگا جو ہیڈن ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے اعتصاب سے ہم بچ جائیں اور ہمارے جو فیملیز ہیں ان کو بچا لیا جائے جو کیشز ہیں ان کو رکوا لیا جائے لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نئی قانون اپنے کام کرے گا آپ نے کرپشن کی ہے آپ نے چوری کی ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں نئے خبر نئے ایشو کے ساتھ حضر خدمت ہوں گا تب تک فہیم اختر کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو دیر سرہ خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو